اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل فاشنیت گارڈننگ دوستو یہ ہے میرا کنیر کا پلانٹ اس پلانٹ کو اور لیانڈر پلانٹ بھی بولتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں اس پلانٹ کے پروپگیشن اس کے کیر ٹپس کے بارے میں بات کریں گے تو پلیس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمنٹ آب سبسکرائب بھی کریے تو دوستو کنیر کے پلانٹ میں دو ورائٹی آتی ہے ایک دیسی ورائٹی بھی آتی ہے جس میں پنگ کلر کے فلاورز ہوتے ہیں میرے پاس یہ جو ہے یہ ہائیبریڈ والی ورائٹی کا پلانٹ ہے اور اس میں بہت سارے کلرز آتے ہیں یہ بہت کلرز میں ملتا ہے نرسری پر جیسے ریڈ پنگ اور ییلو میں بھی آتا ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ پلانٹ اور اس پلانٹیں فلاورنگ کڑاکے کی سردی چھوڑ کے سال بھر اس کے پر پھول آتے رہتے ہیں تو آپ نے دیکھنے میں آپ کے گارڈن میں بہت اچھا لگے گا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پلانٹ روڈ سائٹس پر لگے ہوتے ہیں روڈ کے کناروں پر لگے ہوتے ہیں تو اس پلانٹ کو بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اپنے آپ بڑھتے رہتے ہیں اس کو بہت کم کی ضرورت ہے تو اگر آپ کو گارڈنگ کا شوق ہے اور آپ کے پاس زیادہ تائم نہیں ہوتا ہے اپنے پلانٹ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تو آپ اپنے گارڈن میں اس پلانٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں اس کے پوٹ کی کہ ہم کو اس کا پوٹ کیسا لینا ہے یہ دیکھیں یہ پوٹ میرے پاس 10 سے 12 انچ کا پوٹ ہے یہ میں نے اس پوٹ میں اس پلانٹ کو لگایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اتنا بڑا یہ پلانٹ ہو گیا ہے اور پوٹ کے حساب سے پلانٹ تو بہت زیادہ بڑا ہے لیکن تب بھی اس پوٹ میں یہ بہت اچھے سے چل رہا ہے تو پوٹ اس کا آپ 10 سے 12 انچ کے پوٹ میں آپ اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں لیکن اس کی پروننگ آپ کو سال میں ایک بار ضرور کرنی ہے کیونکہ میں آپ کو یہ پاس سے دکھاتی ہوں کہ اس کی جڑے بہت جلدی پھیلتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو اگر اس میں جڑے دیکھ رہی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں اس کی میں ہر پندرہ دن میں اس کو میں اس کی گڑائی کرتے رہتی ہوں تب بھی اس کے اندر جڑے بہت جلدی پھیل رہی ہیں تو سال میں ایک بار آپ اس کی پروننگ کریے مطلب یہ پلانٹ کو پوٹ سے باہر نکال کے اس کی ایکسٹرہ جو بھی جڑے پھیل گئی ہیں ان سب کو کٹ کے آپ دوبارہ سے اسی پوٹ میں اس کو لگا سکتے ہیں اس کی مٹی آپ کو ویل ڈرین رکھنی ہے کیونکہ مٹی اگر ویل ڈرین رہے گی تب بھی پلانٹ کو بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے پلانٹ کی جڑے اچھے سے بڑھتی ہیں اندر جتنی جڑے اندر سے بڑھیں گی اتنا اچھا اوپر سے پلانٹ بھی ہمارا بڑھتے رہے گا اور بات کریں اس کے لوکیشن کی تو یہ سب سے ہارڈی پلانٹ ہے اور اس کو بہت زیادہ سن لائٹ کے ضرورت ہے اس کے کیر ٹپس میں آپ کو صرف اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو پوری سن لائٹ میں مطلب آٹھ گھنٹے کی دھوپ بھی اگر اس کو ملتی رہے گی تب بھی اچھا ہے کوئی مطلب دھوپ سے کوئی اس کو پتیوں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے پلانٹ بہت اچھے سے گروہ تب ہی کرے گا جب آپ اس کو فل سن لائٹ میں رکھیں گے اور تو فرنڈز اب بات ہے اس کے پروپگیشن کی تو اس پلانٹ کو آپ کٹنگ سے آسانی سے لگا سکتے ہیں میں اپنے ہر ویڈیو میں آپ سے کہتی ہوں کہ کٹنگ لگانے کے لیے آپ کو موسم کا ویٹ کرنا ہے مطلب برسار کے موسم میں آپ کو لگانا ہے لیکن یہ پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کے لیے آپ کو موسم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت زیادہ سردی چھوڑ کے کسی بھی موسم میں اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں بس جو بھی کٹنگ آپ اس کی لیے اس کے دو سے تین نوڑ ایریاز کو اندر مٹی میں جانے دیجئے چھوڑ دیجئے اس کے بعد اوپر سے کٹنگ آپ کی گروہ ہوتی رہ گیا آسانی سے آٹھ دن میں آپ کی یہ کٹنگ لگ جائے گی اور کمپوسٹ کی بات کریں تو آپ مہینی میں یا دو مہینی میں ایک بار اس میں کاؤڈن کمپوسٹ یا غمی کمپوسٹ اس میں دے سکتے ہیں یہ پلانٹ بہت آسانی سے گروہ کرتے رہے گا کوئی زیادہ اس میں دیکھ بھل کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے میں بہت اچھا پلانٹ ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے اپنے گارڈن میں اس کو ضرور ایٹ کریے گا بہت کم کیر میں چلنے والا پلانٹ ہے تو بس فرنڈز آج کے ویڈیو کے لیے بس پتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ